دوستو سی ٹی ای ٹی کے ایڈمیٹ کارڈ اور یہاں پر آپ کو پرکشہ ہال میں ایکزامینشن ہال میں ایکشیولی کیا لے کر جانا ہے کیا نہیں لے کر جانا ہے جس سے آپ کی اینٹری بلکل بھی بادیت نہ ہو اگر کچھ ایسی چیزیں آپ لے کر جاتے ہیں جو آپ کو نہیں لے کر جانی چاہیے تو بھی آپ کو اینٹری کے لیے رکا جائے گا ساتھ ساتھ میں کتنے سمئے پہلے آپ کو پہنچنا اوشک رہے گا اور کیا کیا چیزیں جبوری جائے گی پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے ایڈمیٹ کارڈ کے ڈیٹ کے اوپر کی کس دن ایڈمیٹ کارڈ کتنے بجے دیکھنے کو ملے گا اب یہاں ہم پہلے چلتے ہیں اور ابھی پرکشہ ہال میں آپ کو ایکچول کیا لے کر جانا ہے کیا نہیں لے کر جانا ہے یہ چیزیں دیکھتے آئیے اگر ہم بات کریں ہاں پہ ایگزامینشن ہال کی تو ایگزامینشن ہال میں سب سے پہلے اور سب سے ایمپورٹنٹ دو چیزیں ہیں جس کے بینہ آپ کو پیپر ہال میں انٹری نہیں ملے گی اور نہ ہی تو ایگزام دینے دیا جائے گا دھیان رکھے گا پہلا اس میں آتا ہے ایڈمیٹ کارڈ کیا آتا ہے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آتا ہے دھیان رکھے گا ایڈمیٹ کارڈ کی کم سے کم اپنا دو کاپی رکھ لیں وہاں ایک ہی لگے گی پر ان کیس کیا ہوتا ہے کچھ پرابلمز آ سکتی ہے جس وجہ سے آپ کو کم سے کم ایڈمیٹ کارڈ کی دو فوٹو کاپی کیا بولنا ہوں فوٹو کاپی اب کچھ لوگ بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ کلر فول ہونی چاہیے یہ بلیکن بیٹ بھی چلے گی کلر فول بھی چلے گی دونوں چلے گی آپ بلیکن بیٹ کرا لیجئے تو زیادہ بہتر ہے باقی کوئی دکت کی بات نہیں دو کاپی لی جا لیجئے آپ کوئی ایشو نہیں ہے تو سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے دوسری ایمپورٹن چیز آپ کے پاس آئیڈی پروپ ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا آئیڈی پروپ جس میں آپ کی فوٹو ہو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا ادھار کارٹ بھی ہوتا ہے جیسے پین کارٹ ہوتا ہے ڈرائیویں گ لائسنس ہوتا ہے تو ایسا میں کہوں گا ایک ہی آئیڈنٹی سے آپ کا کام بن جائے گا بٹ آپ کم سے کم نہ دو آئیڈی پروپ لے کر جائے کہ میں تو کہہتا ہوں دو آئیڈی پروپ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور دونوں آئیڈی پروپ لے کر جائے میں تو کہہتا ہوں تین ہے تینوں لے کر جاؤ ح reliable آپ ایٹلیس دو لے کر جائے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک لے کر جائے گی پر آپ کے پاس سب کے پاس دو تو ہوتی جائے تو دو لے کر کم سے کم جائے آئیڈی پروپ یہ دونوں چیز اگر آپ کے پاس ایکMEسن ہال میں نکال دیا جائے گا یہ دھیان رکھے گا examination hall میں آپ کو اس میں entry نہیں ملے گی کسی بھی case میں ٹھیک ہے تیسری بات یہاں پہ اگر آپ کی admit card میں photo بالکل اسپسٹ نہیں ہے دکھائی نہیں دے رہی ہے تو جو آپ نے form بھرتے سمجھ جو photo لگائی تھی اس کا passport size کا دو photo آپ لے کر جا سکتے ہیں passport size کا دو photo آپ لے کر جائیے اب تیسرے نمبر میں آپ کا آتا ہے بھی یہ pain دیکھیں pain جو ہوتا ہے نا ball pen لے کر جائیے black color کا تو بہتر ہے باقی آپ blue بھی لے کر جا سکتے ہیں پر میں کہوں گا کہ ball pen لے کر جائیے زیادہ موٹا اور gel pen مت لے کر جائیے گا trimax وغیرہ کے pen بھی نیچے لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو simple pen لینا ہے جو ball pen ہوتے ہیں اور یہ ball pen لے کر آپ لوگ actual کیا ہے دو pen کم سے کم لے کر جائیں کتنے pen لے کر جائیں دو یا دو سے ادھک لے کر جائیں تین تک کم سے کم لے کر جائیں کیونکہ کوئی اگر بند ہو جاتا ہے تو یہ چیزے آپ کو کام آئے گی یہاں چونتے نمبر میں آتا ہے water bottle اب دیکھیں پانی کی جو bottle ہے وہ transparent ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ کی رنگین bottle ہے یا still کی ہے تو وہ کام نہیں کرے گی وہ examination hall کے باہر چھوڑی جائے گی تو آپ کا bottle کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے دیکھیں mask ایسا compulsory نہیں رہتا ہے mask کبھی compulsory نہیں ہے but at least آپ کو کوئی پریشان نہ کریں اس لیے آپ mask اپنے ساتھ ایک carry کریں اور اگر ہو سکے تو sanitizer کی bottle بھی رکھ لیں بہت ضروری نہیں ہے وہ ضروری چیزیں یہ تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں mask ایسا آپ رکھ لیجئے تاکہ کوئی examination hall میں آپ کو کہے کہ mask لے کر رہا ہوں تو at least ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کے طور پر آپ رکھ لیجئے اب کیا ہے بہت سارے بچے سوچتے ہیں کہ offline paper تو ہم لوگ wrap کے لیے page لے کے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے wrap کے لیے وہی پہ آپ کو اس face ملتا ہے paper میں اسی میں کرنا ہے آپ کو کوئی extra pages آپ کے ساتھ نہیں رکھنا ہے مطلب admit card کے علاوہ کوئی بھی extra pages آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے کوئی pen drive نہیں ہونا چاہیے watch allowed نہیں ہے کسی پرکار کی ہاتھ گھڑی یا کسی پرکار کی کوئی بھی گھڑی یہاں پر allowed نہیں ہے چاہے وہ simple ہو چاہے وہ digital ہو یہ بھی اس پرسٹ ہے آپ کو اب یہاں پر آپ کے پاس اگر ATM card ہے کوئی chip ہے bluetooth phone ہے یا آپ کا handset ہے تو یہ سب چیزیں یہاں پر allowed نہیں رہے گی یاد رکھے گا آپ کا pocket جو ہوتا ہے پرس وہ بھی یہاں پر allowed نہیں رہنے والا ہے پیسے ہی آپ examination hall کے اندر لے کر جا سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ پرس لے کر ہی نہ جائیں آپ پیسے جیب میں رکھ کر لے کر جائیں تو at least آپ پیسے لے کر جائیں گے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں پریچھا hall میں کم سے کم کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے آپ کو پہنچ جانا ہے کتنا گھنٹے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیڑ گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ ٹھیک ہے دیڑ گھنٹے پہلے دہ گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ پر یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ کسی کا اگر ساڑھے نو کی سٹم میں ساڑھے آٹھ تک پریچھا hall کے اندر تک آپ کو جانا ہے دھیان رکھے گا پریچھا hall مطلب اسکول کے اندر ہو جانا ہے گیٹ کے اندر ہو جانا ہے کیونکہ نہیں تو پھر تھوڑا بھی لیٹ ہوئے نا آپ تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی یہ بات آپ سپس مان لیجئے یہ چیزیں بہت کلیر کٹ ہیں آگے چلتے ہیں ابھی فلال اور ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں OMR seat میں آپ پہلے پریکٹس کر لیجئے گا کیونکہ OMR seat میں کیا ہوتا ہے بچہ نا بہت زیادہ گلتی کر لیتا ہے تو میں تو کہوں گا کہ سب سے بہتر option ہوتا ہے کہ آپ دس کوشن کر لیں پیپر میں solve اور دس کوشن کو OMR seat میں بڑھیں دس کوشن کر لیں دس کو OMR seat میں بڑھیں یا کوئی بچے کو پھر بھی problem ہے تو پانچ کرے گا پانچ کو OMR seat میں بڑھے گا پانچ کرے گا پانچ کو OMR seat میں بڑھے گا یا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے اس کا کہ جب آپ نے پیپر کو open کیا پیپر کو open کیا یہ دو پنے open ہوتے ہیں پیپر میں اس طریقے سے تو یہاں پہ آپ کے جتنے کوشن solve ہو رہے ہیں اس والے پیپر میں اس والے پیپر میں جتنے کوشن solve ہو رہے ہیں وہ آپ OMR seat میں انگیت کر دیجئے چاہے چار ہو چاہے دو ہو چاہے چھے ہو مطلب ایک پیج میں ہم نے جو solution کیا ہے ہم اسے OMR میں بھر دیں گے اور OMR کا گولہ پورا بھر دیں گے جیسے کی یہ بھی لکھا ہوا ہے تو ایکچھلی نہ تو باہر جانا چاہیے نہ تو اندر چھوٹنا چاہیے تو آپ اس طریقے سے اسے کیا کریں گے سیڈٹ کر دیں گے یہ دھیان رکھے گا یہ بڑا اچھا سا ایک کہنا چاہیے طریقہ ہے اور یہ بہت بڑی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے آپ نے پیپر کھولا ایک پیج میں جتنے کوشن آپ کو دکھ رہے ہیں ایک بار میں وہ اس کو solve کر لو اور OMR seat میں ایک ساتھ ان کو fill up کر دیجئے یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے تو OMR seat کی پریکٹس کر لو آن لائن آپ یہاں پہ ایک پرینٹ نکلالو دس روپے کے اسپاس نکلے گا گوگل وغیرے سے OMR seat کا اور OMR seat کا پرینٹ نکلانے کے پرشاد آپ لوگ اس کا پریکٹس کر لیجئے تاکہ examination hall میں کیسے پرکا گا کوئی issue کوئی problem آپ کو نہ آئے تو یہ بہت جاتا اسپس جان کریے آپ کو ہم نے provide کی ہے اور یہ چیزیں آپ کو actual لے کر جانی ہے کیا نہیں لے کر جانی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ویڈیو آپ کو actually informative لگا ہوگا تو ویڈیو کو like اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں اپنے ابھی تک اگر ایک پریچھا hall میں جانے سے پہلے آپ کو mock test لگانے چھے آپ کو پتا ہے تو mock test ہم نے education for you کے app link description box میں بھی ہے اور education for you بھی search کر سکتے ہیں آپ لوگ تو education for you اس میں اگر آپ جائیں گے تو definitely آپ 29 روپے کے 5 mock test ملیں گے وہ 5 mock test لگائیے اپنا score دیکھیں کہ سر ہم دیرستو سے کتنا number لے کر آرہے mock test خود ہی دن پہلے آتا ہے اگر آپ دیکھیں چاہد تاریخ پیپر ہے تو 12 تاریخ کی سام کو آس پاس آپ دیکھ نکھ مل جائے گا exam city already آ چکی ہے وہ دیکھ لی ہوگی تو چلی میرے ساب سے آپ لوگ نے یہ ویڈیو اگر آپ کو informative لگا ہے تو definitely ویڈیو کو شیئر کر سکتے اپنے دوستوں کے شاہد یہ جانکریہ آپ کو دینی تھی کوئی جانکریہ اگر چھوٹ رہی ہے اگر ایسا لگتا ہے شیئر